سب سے پہلے آپ اپنی back muscles کو stress کرنے کے لئے اپنی ایک ٹانک کو پیچھے bend کریں اپنی chest کی طرف لے کر آئیں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے کو hold کر لیں اور اس کو پھر اپنے chest کی طرف کھینچیں اور یہاں پر لاکر hold کریں اور خوشش کریں کہ آپ easy dress میں ہو یعنی کوئی trouser گرہ پہل لیں میں نے بھی formal سا dress پہنا ہوئا ہے اس کو یہاں پر لاکر hold کریں تین سے پانچ سیکن hold کر کے رکھیں اور اس کے بعد پھر آرام سے اس کو relax کریں اگین دوسری ٹانک سے بھی اسی طرح اس کو repeat کریں اس کو hold کر لیں گھٹنوں سے اور پھر اپنی chest کی طرف کھینچیں اس کو chest کے طرح لگا کر رکھیں تین سے پانچ سیکن hold کریں اور پھر ہم اس کو relax کریں گے ٹھیک دونوں exercises کو repeat کرنے کے بعد اپنے دونوں ٹانکوں پہ پانچ سے آٹھ مرتبہ repeat کریں اور اس کے بعد اکٹھے دونوں کو پیچھے bend کریں اور اپنی chest کی طرف لائیں ہم اس کو knee to chest exercise بھی بولتے ہیں اپنی دونوں ٹانکوں کو bend کرنے کے بعد ان کو دونوں ہاتھوں سے hold کر لیں اور اپنی chest کی طرف اپنی ٹانکوں کو لے کر آئیں اور یہ بالکل ایسی ہی condition ہے جیسے ہم سجدے میں بناتے ہیں تو اس کو جہاں پڑا ہم لا کر hold کریں گے تین سے پانچ سیکنڈ میں نے hold کیا اس کو اور پھر ہم اس کو relax کر دیں گے اگین ہم اس exercise کو repeat کریں گے اور آٹھ سے دس مرتبہ یا easily آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں اس کو repeat کریں اور ساتھ میں میں یہ بھی recommend کروں گا کہ exercise start کرنے سے پہلے اگر آپ اپنے muscles کو ہیٹ دے لیں ہیٹ therapy دے لیں یا moist ہیٹ دے لیں تو زیادہ بیٹر ہوتا ہے ہمارے muscles کو relax کرنے میں اور کوئی analgesic بھی آپ use کر سکتے ہیں اور پہلے کے pain کسی حد تک کم ہو اور پھر exercise easily ہم کر سکے اس کے بعد ہم بریجنگ exercise کریں گے knee to chest ہم نے کر لیا ہے اور اب دونوں ٹانگوں کو bent کر لیں گھٹنوں سے اور اس کے بعد ہم اپنی hip کو اٹھائیں گے اوپر ڈفٹ کریں گے انکلائنٹ پوزیشن میں ہم straight line بنا دیں گے بریج کی صورت میں اور پھر ہم یا پیس کو hold کریں گے تین سے پانچ سیکنڈ کے لیے اور اس کے بعد ہم relax کر دیں گے again یہی exercise repeat کریں گے اور بریجنگ بہت ہی beneficial exercise ہے ہماری جو back کے muscles ہیں ان کی strengthening کے لیے اور pain control کرنے بھی خاص ہی helpful ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ back کی strengthening کے لیے ایک اور intense exercise اگر آپ young ہیں تو آپ اس کو easily کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک side line میں آنے اور اپنے بازل سے اپنی بوڈی کو سپورٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی hip کو lift کرنا ہے اور اس condition میں اپنی بوڈی کو ہم نے یہاں پر hold کر کے رکھنا ہے again میں اس کو اپر اٹھاؤں گا اور اپنی بوڈی کو straight line میں لے ہوں گا پھر یہاں پر اس کو hold کروں گا تین سے پانچ سیکنڈ کے لیے یا آپ easily جتنا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد واپس ہم relax ہو جائیں گے اور پھر again ہم اس کو repeat کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے کیا پار ہے بوڈی کے بوڈی ایک straight position میں ہے اور اس کو واپس لے جائیں گے back muscle کی stretching کے لیے ایک اور بہت ہی مزے کی اور بہت ہی effective exercise آپ کو simply کرنا ہے کہ آپ بیٹ پر بیٹس ہیں اپنی ٹانگیں بینڈ کر کے آپ اس کو yoga mat پر بھی کر سکتے ہیں نیچے فرش پر بھی کر سکتے ہیں بیٹھنے کے بعد آپ simply اپنے دونوں بازوں کو آگے لی جا کے یہاں پر hold کر لیں اور اپنی کمر کو اپنے چسٹ کو نیچے فرش کی طرف یا اپنے couch کی طرف لے کر جائیں اور جہاں آپ پر جا کر hold کریں گشتر کے لیے آپ کو اپنی کمر کے پچھلے حصے میں نیچے حصے میں stretch feel ہوگا یہاں پر اس کو گشتر کے لیے hold کریں 3 سے 5 سیکنڈ اور اس کے بعد پھر ہم easily اس کو relax کر دیں گے again is success اس کو آپ repeat کریں 5 سے 10 مرتبہ جتنا آپ easily کر سکتے ہیں strengthening کے لیے ایک اور بہت interesting exercise آپ کوئی بھی pillow لیں کوئی plastic bottle لے سکتے ہیں یا پھر tower roll لے سکتے ہیں اس کو اپنی کمر کے نیچے رکھیں میں نے یہ pillow کو use کیا ہے میں اس کو اپنی کمر کے نیچے رکھوں گا اور relax ہو جاؤں گا پیچھے اس کے بعد اپنی bag سے اس pillow کے نیچے پریس کروں گا اپنے ہاتھ ریلیکس کر لیتا ہوں اور میں اس کو نیچے پریس کر رہا ہوں یہاں پہ میں گشتر hold کروں گا اور اس کے بعد پھر میں relax کر دوں گا دوبارہ میں اپنی کمر کو نیچے پریس کر رہا ہوں تکیہ کو نیچے زور لگا رہا ہوں اور اس کے بعد میں پھر relax کر دوں گا again میں اس کو 8 سے 10 مرتبہ repeat کروں گا اس کے ساتھ ایک اور ایک مزے کا tip آپ کو دیتا چلوں کہ جب بھی آپ سو کر اٹھتے ہیں تو آپ ڈریکٹ اوپر سیدھا نہ اٹھا کریں اپنی پہلے کرور لیں کرور لینے کے بعد پھر اپنی ہاتھ کے سپورٹ سے پھر آپ اٹھا کریں اس طرح سے آپ کی vertebraries جو ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی ہمیں پروبلم ہونے کا خوش سائی رہتا میں وہ پھر سے کر کے بتا جاتا ہوں آپ جب بھی لیٹ کر اٹھیں گے تو آپ کو ڈریکٹ لی اس طرح سے اوپر نہیں اٹھنا ادھروائز آپ کی بیگ پہ ویٹ آئے گا آپ کی vertebraries پہ ویٹ آئے گا وہ سلپ بھی کر سکتے ہیں آپ اٹھنے کے لیے پہلے کرور لیں ایک سائٹ پر اور پھر اپنے اس پازو کی مدد سے اپنے بوڈی کو اپر لفٹ کریں اور پھر اپنی ٹانگیں بیٹھ سے نیچے اور پھر ہم اس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں آپ ڈریکٹ اوپر نہ اٹھیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کی کسی ریلٹیو یا کسی پیشنٹ کو ان کا پروبلم ہے تو آپ ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں یا ان کو یہ ایک سائزز ریکوینٹ کر سکتے ہیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اور اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی قیسٹن ہے یا آپ کسی اور پروبلم کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کوئنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو ٹائم سے مل سکے